پاکستان کی اقلیتوں کی سیاسی کہتر لجالی اور سیاسی اشرافیہ کی بے حصی کی وجوہات آزم میراج 6 فروری 2014 پاکستان کی سیاسی ریاستی دانشور اشرافیہ اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے کوشن خواتینوں حضرات کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ پچھلے 78 سال میں 15 انتخابات میں 6 بار پاکستان کے غیر مسلم شہریوں پر تین انتخابی نظاموں کے تجربات کیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی بھی غیر مسلم شہریوں کی اکثریت ان نظاموں سے مطمن نہ ہوئی وجہ شاید یہ رہی کہ متاثرین و ذمہ دارین نے کبھی بھی اس مسئلے کو اس سنجیدگی سے نہیں لیا جیسے 1909 سے 1946 تک کے حکمران اس وقت کے اقلیتی رہنما اس مسئلے پر محنت سے لائے عمل بناتے رہے ان نظاموں میں کبھی مخلوط طریقہ انتخاب کے نام سے مذہبی شناخت پر بھانجپن ملا تو کبھی جداغانہ طریقہ انتخاب کے نام پر سیاسی شودر و معاشرتی اچھوت بنا دیا گیا موجودہ متناسب نمائندگی طریقہ انتخاب میں اچھوت پن ہٹا تو جمہوری غلامی کا ایسا کلچر پروان چڑھا کہ خدا کی پنا ان تینوں نظاموں میں کیا کیا خامیاں اور خوبیاں تھیں ان کی روشنی میں تحریک شناخت نے تین نقاط پر مبنی مطالبہ علاہ عمل تیار کیا ہے جو کہ پاکستان کے معروضی سیاسی و معاشرتی حالات کے مطابق ہے لیکن دس سال کی مسلسل محنت سے چلائی گئی آگاہی مہم کے نتائج وہ نہیں جو ہونے چاہیے تھے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی تعداد نوے لاکھ ہے جن کے ووٹوں کی تعداد موجودہ الیکشن میں پین تالیس لاکھ ہوگی یہ آبادی اور ووٹرز پاکستان بھر کے 869 حلقوں میں پھیلے ہوئے ہیں ہندو آبادی کی شیڈیول کاسٹ اور ہندو جاتی میں فاصلے ہیں مسیحوں کے باشعور لوگوں کی سماجی سیاسی اور مذہبی روزگار سے وابستگی کی بنا پر یہ کوئی بڑا سیاسی پریشر گروپ کبھی نہیں بن سکے لیکن اس کے باوجود یہ ووٹرز پنجاب اور سندھ کے بیس قومی اور پچاس کے قریب صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ہار جیت میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں بس مدہ کوئی سیاسی جماعت کومن گراؤنڈ والا چھڑے ایسا آج تک ہوا نہیں جبکہ حکمران اشرافیہ ایک نشست کے لیے ماری پھرتی ہے لیکن اقلیتوں کو نہیں پوچھتے اس کہت الرجالی اور بے حصی کی وجوہات اقلیتی عبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے زلہ لاہور کو موڈل بنا کر اداد و شمار اور مسیحی سماجی سیاسی و مذہبی ورکروں راہنماوں کے روئیوں سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں زلہ لاہور میں تیس اگست دو ہزار بائیس کے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق مجموعی طور پر تین لاکھ باون ہزار چھے سو چھے ووٹرز ہیں جن میں تین لاکھ چھتیس ہزار ایک سو انتالیس مسیحی ایک لاکھ آٹھ ہزار اٹھاسی کادیانی ایک ہزار ایک سو اٹھائیس بہائی تیرانوے ہندو، تیراسی سکھ، اکسٹھ پارسی، بارہ بدھست ہیں لاہور کی سات تحصیلوں میں اقلیتی ووٹرز کی تعداد کچھ یوں ہے لاہور کنٹونمنٹ سترہ ہزار نو سو نواسی لاہور کنٹ تئیس ہزار پانچ سو اٹھالیس لاہور سٹی ستتر ہزار تین سو اکیاسی مارڈل ٹاؤن ایک لاکھ تئیس ہزار سات سو چھتیس رائیونڈ پچیس ہزار ستائیس والٹن کینٹ چالیس ہزار پانچ سو اٹھارہ ہے پاکستان میں آبادی سے ووٹوں کا تناسب تقریباً پچاس پچاس ہے اس حساب سے یہ آبادی تقریباً سات لاکھ ہونی چاہیے جو اب دو ہزار چوبیس کے ان انتخابات تک یقیناً بڑھ کر آٹھ لاکھ ہو چکی ہوگی اور ووٹرز تقریباً چار لاکھ ہو چکے ہوں گے اس میں پچانوے فیصد آبادی مسیحوں کی ہے جن کے لاکھوں نہیں تو ہزاروں مذہبی سیاسی اور سماجی ورکر جن میں سے ہر کوئی رہنما جیسے عظیم منصب کا دعوے دار ہے یہ سب اس شہر میں بستے ہیں ان کے سینکڑوں ہزاروں ادارے بھی ہیں گو کے تحریک شناخت کا کوئی انتخابی سیاسی ایجنڈا یا مذہبی ایجنڈا نہیں اور یہ کوئی انجیو بھی نہیں یہ فکری تحریک بغیر کسی انتظامی دھانچے کے اپنا پیغام انزمام بزریہ شناخت برائے ترقی و بقا دنیا بھر کی اقلیتوں میں پھیلا رہی ہے لیکن تحریک شناخت کے ذمہ دار اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ایسا انصاف پر مبنی شفاف انتخابی نظام جس میں مذہبی شناخت پر نمائندگی حاصل کرنے والے خواتین و حضرات انہی کے ووٹوں سے منتخب ہوں جن کی شناخت پر وہ یہ نمائندگی حاصل کرتے ہیں ایسا انتخابی نظام پاکستان کی اقلیتوں کے سماجی معاشرتی اور سیاسی اسی فیصد مسائل کے حل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تحریک شناخت کے رضاکار انتہائی منظم طریقے سے ذمہ دارین اور متاثرین تک بطور ایک فکر و فلسفہ پہنچا رہے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ لاہور کی چودہ میں سے کئی سیٹوں پر وطن عزیز کے سابقہ موجودہ مستقبل بلکہ جماندرو حکمران خاندانوں کے افراد و ان کے رفقہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان نشستوں پر اقلیتوں خصوصاً مسیحوں کے ووٹ فیصلہ کن کردار ادا کریں گے لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ آج تک کے مشاہدے اور غیر مسد کا تحقیق کے مطابق نوے فیصد غیر مسلم پاکستانی موجودہ انتخابی نظام سے شاکی اور بیچین ہونے کے باوجود حکمران طبقات سے اتنی سی بات کیوں نہیں کہلوا سکے کہ ہم اقتدار میں آ کر اقلیتوں کے 76 سالہ اس مسئلے کا ایسا حل آئینی ترمیم کے ذریعے نکالیں گے جس میں ان کی مذہبی شناخت والے نمائندے بھی ان کے حل کے والے نمائندوں کی طرح ان کے ووٹوں سے منتخب ہوں اس کی بظاہر جو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ تیسری دنیا کے غریب ملکوں کی طرح پاکستان اور خصوصا مسیحوں کی نمائندگی بھی چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن میں سیاسی سماجی و مذہبی ورکروں راہنماوں کے ہاتھ میں ہے یہ افراد پاکستانی مسیحی سماج کے ایک خاص پس منظر کی بدولت چند نیک نیت اشتناعات چھوڑ کر ان نمائندگان کے رویے اول موجودہ نظام کی بدولت جمہوری غلاموں دوئم محرومیوں کے سوداغروں سوئم مذہب کے روزگار سے وابستہ افراد والے ہیں یہ افراد ان کے ادارے اور ان کے رفقہ کار باقی نوے فیصد لوگوں کی رائے آمما پر حاوی ہیں جس کی ہزاروں وجوہات ہیں یہ تینوں طرح کے مسیحی زعمہ مبینا طور پر اپنے بہت معمولی مفادات کی وجہ سے عام لوگوں اور حکمرانوں کے درمیان پل بننے کی بجائے دیوار بنے ہوئے ہیں اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں سماج سیاسی سماجی و مذہبی ورکر بدلتے ہیں لیکن پاکستانی مسیحی سماج میں ان تینوں قسم کے خواتینوں حضرات کی بہتات ہونے کے باوجود نتیجہ صرف یہ ہے کہ ہر نوجوان ان شعبوں کو بطور ایک پرکشش پیشے کے اپنا رہا ہے جس سے سماج و معاشرے پر اس کے اثرات مصبت کی بجائے انتہائی منفی پڑ رہے ہیں لیکن یہ بات تہہ ہے کہ مال پیٹ خواتینوں حضرات کو حکمران سیاسی اشرافیہ جتنے مرضی پیسے دے لے جتنے مصبت اثرات اس مسئلے کے حل کا اندیا دینے سے مل سکتے ہیں وہ اور کسی طریقے سے نہیں مل سکتے تحریک شناخ زندہ باد پاکستان پائندہ باد